ویلکم ٹو ہیلس ایزیو جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی معلوم ہو گیا ہے کہ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ادرک اور اس کے بے شمار فوائد کون سے ہیں ادرک ایک سبزی ہے اور اس کو مختلف سبزیوں، دالوں اور گوشت کی پکوانوں میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے بہترین قسم کا مسالہ تیار ہو سکے اور اس سے کھانے بھی لذیذ بنائے جا سکیں خاص طور پر ایسی سبزیوں میں ادرک کا ڈالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جو کہ بادی ہوتی ہیں جیسا کہ آلو یا پھر گوبی وغیرہ کی سبزی یہ سبزی کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے علاوہ مختلف بیماریوں میں بھی مفید ہے ادرک کا استعمال تازہ ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کو خوش کر لیا جائے تو یہ سونٹ بن جاتی ہے اور اسی نام سے یہ مارکٹ میں بھی فروخت ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بہ آسانی مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے اس میں ویٹیمن سی کی مقدار بھی مجود ہوتی ہیں اور تاثیر کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ادرک گرم اور خوشک ہوتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ادرک کی کیا طبی فوائد ہوتے ہیں ادرک کھانوں کو خضم کرنے میں مدد کرتی ہیں ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکرا اس کا لازمی سے کھانا چاہیے ادرک بلگم کو جاری کرتی ہے جگر کو تقویر دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جسمانی دردوں کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے میدے اور انتڑیوں کے جملہ امراض میں ادرک کا استعمال انتہائی پائدہ مند ہے جس میں خاص طور پر انتڑیوں کی سوزش وغیرہ ہے دماغی امراض میں ادرک انتہائی مفید ہے اور ایسے خواتینوں حضرات جن کو بوک نہ لگتی ہو تو وہ ادرک کا استعمال لازمی سے کریں کیونکہ ادرک بوک لگاتی ہے سرتیوں میں اگر کھانسی ہو جائے تو ادرک کے رس کو شہد میں ملا کر لیں اس سے آرام آئے گا ادرک گردوں اور مسانے میں طاقت پیدا کرتی ہے متلی کے اور بدحضمی کے لیے ادرک کا استعمال انتہائی پائدہ مند ہے یہ یرکان اور بوصیر کے لیے اس کا استعمال انتہائی مفید ہے ادرک میں شامل میگنیشیم اور زنگ ہمارے خون کی سرکولیشن کو نارمل رکھنے میں انتہائی مددگار رہتے ہیں اسی لیے سردرد میں بھی یہ انتہائی مددگار ہے نزلہ، زکام اور بخار میں اس کی یکنی بنا کر پینی چاہیے یا پھر اس کا رس چائے میں ملا کر ضرور شامل کر کے پینا چاہیے ادرک کینسر کے بڑھنے کی رفتار کو کم کرتی ہے گبرہات اور بیچینی جیسے مسائل میں بھی ادرک انتہائی مفید ہے کمر کے نچلے حصے میں اگر درد ہو تو اس صورت میں ادرک سے افاقہ ہو جاتا ہے عورتوں کے مقصود اجام میں بھی دردوں کو کم کرنے میں ادرک کا استعمال انتہائی مفید ہے ادرک خون میں شامل چکر کی سطح کو کنٹرول میں لگتی ہے اور اس کے بڑھنے نہیں دیتی اور اس کی علاوہ اگر بات کی جائے تو ادرک کا استعمال اس میں بھی انتہائی فائدہ مند رہتا ہے اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید قسم کی چائے ہے موسیقی موسیقی